تاریخ میں بہت کم ہی سیاستدان ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کورسی سمالنے کے بعد لوگوں کے دل میں گر کر دیا ہو عوضہ سمالنے کے بعد لوگوں میں امومن وارہ خلافی کی وجہ سے سیاستدان ہمیشہ تنقید کا نشانہ ہی بنتے ہیں مگر بلوچستان میں ایک ایسا بھی شخص موجود ہے جس کے فین اور چھانے والے روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں عوضہ تو خود ہی چھوڑ دیا مگر اس کے فین اس کو نہیں چھوڑتے ٹیگ کروں فیس بک پہ تیرے کوئیز میں گوگل کو بیٹ کر دیا میررر میں تو دکھتا ہے نیند میں تو ٹکھتا ہے تیرے میڈنیس میں مجھے ڈیٹ کر دیا خودانا زمینہ خودانا نظامنا تو پیروکار اکنا نون خناندہ اوپنا کتا آرہ پارٹی یعنی آرہ پارٹی یعنی غریبے اکدارے اوڈیوناک ملے موسیقی میرا حق تو ہی اولی وجہ میں تو سچی ہو جاؤں تکچی کوئی تیرے جو بارے میں بولے برا تیرا یار ہوئے مجھ کو بخار ہوئے جانے ساری کلونی میں تیرے لیے انسین ہو گیا موسیقی 2013 میں کلات سے بھاری اکسری سے کامیرہ بنے والے یہ شخص کوئی اور نہیں میر خالد خان لانگور اپنے صوبائی اسمبلی صاحب کا مشیر خزانہ بلوچستان ہے جو عوام میں اس وقت مشہور ہوئے جب ایرک تنگیز طور پر کلات میں امنام انبال کرنے کے اپنے وعدے پر پورے ہوتے پھر کیا تھا ار طرف ان کے فین فین اور ار طرف ان کے چھانے والے کارکردگی کے آئینے میں دکھا جائے تو دو سالوں میں موسیق نے وہ کام کر دکھائے ہیں کہ عوام ان پر رشت کرنے لگی ہے ار دو تین ہفتے بعد اپنے الکیر کے لوگوں کے ساتھ گل مل کر ان کے مسائل سننے والے میر خالد نانگو نے دو سالوں میں ترقیاتی کاموں کا ایسا جال بجھا دیا کہ جدیو پشتی سے حسددان پریشان ہو گئے اور لوگوں کے لئے میر خالد نانگو امید کی چھرتی سورج کے ماند ابرتے گئے امیدوں کے سورج نکلے چاروں ارادے ہیں فولادی ہمتی ہر قدم اپنے ہاتھوں قسمت لکھنے آج چلے ہیں ہم مجید خزانہ بیلوچستان کا کلم بن سوال تھے ہی میر خالد نانگو نے سکول کالج صحت کے ادارے بنانا شروع کر دیئے اداروں کو گاڑی فرام کرنا ایمبولنس تقسیم کرنا روڈ بنوانا نہیں نوکریاں پیدا کرنا خالق آباد کو تحصیل کا درجہ دینا بینک منظور کرانا الیکشن کمیشن کے لیے دفتر کلوانا اسٹیڈیم بنانا اسپورٹس فیسٹیول کا انقاب کرنا علاقوں کے لیے وارٹر سپلائی سکیمز منظور کرنا دیاتوں میں بجری فرام کرنا ٹرانس فرام فرام کرنا اور شادی آل بنانے کے ساتھ ساتھ ضرورت مندوں کی مدد کرنا یہ وہ عملی اقدامات تھے جن کی وجہ سے لوگ میر خالد خان لانگو کی طرف کچھتے ہی چلے جا رہے تھے بندے ہیں ہم اس کے ہم پہ کس کازوں امیدوں کے سورج نکلے چاروں ایرادے ہیں فولادی ہمت ہر قدم اپنے ہاتھوں قسمت لکھنے مگر بدقسمتی سے ان سب کاموں کو کچھ آسدوں کی نظر لگ گئی اور ایسے میں میگا کرپشن کے سامنے آ گیا اور میر خالد خان لانگو کو نیب نے راست میں لے لیا عوام اس بات پہ عیرت میں گم ہو گئی کہ جنہوں نے سابقہ دور میں کچھ بھی نہیں کیا وہ تو آزاد گم رہے ہیں اور جس نے کام کیا اس پہ اتنا بڑا الزام آخر کیوں عوام کی دلوں میں گھر کرنے والے کو جب نیب نے گرفتار کر لیا تو پھر اس کے چانے والے دیوانوار آنکھوں میں آنسو لیے روڑوں پر نکل آئے اور روڑوں پر لوگوں کا سمندر امنڈ آیا اپنا اتجاج اسی طرح جاری رکھیں گے یہاں تک کہ کویٹا وندر آن اسی طرح خالق آباد اب چوکی یہاں سے ہم لوگوں کے نوشکی ان تمام جگہوں میں کہ اسی طرح یہی اتجاج لکارڈ کریں یہ قائد کو یہ قائد کو یہ قائد کو یہ قائد یہ قائد یہ قائد یہ قائد یہ قائد بلاغر نیب نے اپنی تحقیقات مکمل کر کے جب میر خالد خان لاؤگاو کو جوڈیشل کر دیا تو ایک مطلب پھر میر خالد خان لاؤگاو بلوچستان اسیمبلی میں پہنچ گئے اور دوہ دار تقریر کے ساتھ استیفہ بھی دے دیا میر خالد خان لاؤگاو نے استیفہ تو دے دیا مگر نواب صلی اللہ خان زیری وزیر اعلی بلوچستان کے اسرار پر اپنا استیفہ واپس لے لیا اور سب پہ چاہ گئے عوامی انکوں نے عدالت علیہ سے گزارش کی حیل تماس کیا ہے کہ وہ میر خالد خان لاؤگاو کو جلد جلد ریا کریں تاکہ وہ اس کی مات جو انہوں نے شروع کی ہیں عوام کی بلائی کے لیے وہ مکمل ہو سکیں اور عوام کو ان سے فائدہ ہو امیدوں کے سورج نکلے چاروں ارادے ہیں فولادی ہمتی ہر قدم اپنے اپنے اپنے